دوستوں سامنے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کوکو پیٹ ہے اور اس کا استعمال زیادہ تر گارڈنرز کرتی ہیں تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کوکو پیٹ کیا ہوتی ہے اس کا استعمال ہمیں اپنے گارڈن میں کیسے کرنا چاہیے اس کے کیا فائدے نقصان ہیں اور اسے استعمال کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے تو دوستوں آج آپ کو کوکو پیٹ کے بارے میں پوری جانکاری ملے گی مجھے بہت ساری ریکوشٹ آ رہی تھی کہ سر کوکو پیٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیے تو آج کا ویڈیو پورا کوکو پیٹ پر ہونے والا ہے اور اس میں ڈیٹیل ہم انفارمیشن جانگے کوکو پیٹ کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے ہمیں اپنے گارڈن میں استعمال کرنا ہے نمسکار دوستوں میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرسین گارڈنگ یوٹیوب چینل یادی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستوں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی اس طرح کا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیسن آپ کو مل جائے دوستوں آپ جو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کوکو پیٹ رکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھئے یہ کوکو پیٹ ہے جو کی میں نے اس کو اس طرح سے جو برکس فارم میں ہوتی ہے اس کو پانی میں گھول کر اس طریقے سے بنا لیا ہے تو سبسے پہلے شروعات کرتے ہیں کہ کوکو پیٹ کیا ہوتی ہے تو دوستوں کوکو پیٹ کچھ نہیں ہے جو ناریل کے چھلکے ہوتی ہیں دیکھئے اس طریقے سے ناریل جو ناریل کی حسک ہوتی ہے یا نہیں ناریلフائیبر بھی کہا جاتا ہے ان کو باریک کر کے جو انڈسٹریل چھتر ہوتے ہیں اس میں اس کو کیا ہوتا ہے باریک کر لیا جاتا ہے اور باریک کر کے اس طرح سے جو ہے پاوڈر جیسا بن جاتا ہے در سے جو ہے کمپریس کر دیا جاتا ہے جب اسے تو اس طریقے سے کوکوپیٹ بن جاتی ہے تو کوکوپیٹ جب آپ خریدیں گے دوستوں تو یہ اس طرح سے برکس کے روپ میں ملے گی آپ کو اور اس میں وہ 1kg برکس مل سکتی ہے 2kg میں مل سکتی ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ 5kg کی برکس ہے اور 10kg میں بھی مل جائے گی تو آپ جتنی بڑی سائج کی لیں گے اتنا کم ریٹ آپ کو دینا پڑے گا اور جتنی چھوٹی سائج کی کوکوپیٹ برکس دیں گے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے دوستوں کی جب آپ اسے پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ اپنے بجن سے 10 سے 15 گناہ فیل جاتی ہے مطلب 5kg کی برکس 75kg میں بدل جاتی ہے اور 1kg کی برکس جو ہے 10 سے 15kg میں بدل جاتی ہے اور اسے کیسے یوچ کرنا ہے ہم اس پر بات کریں گے تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں دوستوں کی کوکوپیٹ کا یوچ ہمیں کرنا کہاں ہوتا ہے تو کوکوپیٹ میں سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے دوستوں کی اس میں کسی بھی طرح کی نیوٹریسن نہیں ہوتے تو دھیان رکھیے گا کہ کوکوپیٹ ایک ایڈیٹیپ کی طرح یوچ کر سکتے ہیں آپ اسے اپنی مٹی میں ملا سکتے ہیں 10 سے 20% اور اگر آپ زیادہ سے زیادہ ملانا چاہتے ہیں تو 30% تک آپ اسے ملا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو کوکوپیٹ مٹی میں نہیں ملانا ہے اور کیونکہ اس میں کوئی بھی پوسکتہ تو نہیں ہوتے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس میں وارٹر جو ہولڈنگ کیپیسٹی ہے اس کی بہت کافی زیادہ ہوتی ہے تو اسپیسلی اگر آپ گرمیوں میں بیجیٹیبل لگاتے ہیں یا پھر آپ اپنے فروٹ پلانٹ لگاتے ہیں تو اگر آپ کوکوپیٹ کو اس کی مٹی میں کوکوپیٹ کو ملائیں گے تو پودھے کو جو ہے موشچر بنا رہے گا اس کی مٹی میں اور جو ہے پانے کی کمی نہیں ہوگی تو یہ اس کے کچھ فائدہ ہیں اور اسپیسلی جب ہم سیڈلنگ تیار کرتے ہیں دوستوں تو سیڈلنگ کے لیے کوکوپیٹ بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کسی بھی طرح کی فنگس گروت نہیں ہوتی اور کسی بھی طرح کا اس میں ویڈ بغیرہ نہیں ہوتی تو خرپتوار بھی نہیں ہوتی تو اس سے ملانے کے بعد آپ بہت اچھا سیڈلنگ مکس تیار کر سکتے ہیں پرلائٹ برمیکولائٹ اور کوکوپیٹ کو مکس کر کے اور اس میں آپ اپنی سیڈلنگ تیار کر سکتے ہیں تو اس کا کافی اچھا ریجلٹ ہے کیونکہ سیڈلنگ کو بہت زیادہ نیوٹریسن کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس ٹارٹنگ میں سیڈلنگ کے لیے یہ کافی اچھا سوائل میڈیا یا سیڈلنگ میڈیا بن جاتا ہے دوسری بات دوستوں دھیان رکھنے کی ہے کہ کئی لوگ بولتے ہیں کہ کوکوپیٹ کوکوپیٹ میں ہی پودھے گروہ ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کوکوپیٹ میں کسی بھی پودھے کو گروہ کریں گے تو آپ کو بہت اچھا ریجلٹ نہیں ملے گا کیونکہ پودھا کچھ سمائے بعد نیوٹریسن ڈیفیسینسی میں چلا جائے گا اور وہ صحیح سے گروہ نہیں کرے گا تو کوکوپیٹ اکیلے میں پودھوں کو گروہ کرنا کوئی بھی فائدے کا سودا نہیں ہوگا دوستوں تو اس بات کا خاص دھیان رکھیں کہ کوکوپیٹ کے ساتھ آپ کو مٹی اور کمپوشٹ جرور ملانی ہے تو اس کے بعد آپ تیس تیس پرسنٹ تینوں کا پارٹ لے سکتے ہیں تیس پرسنٹ مٹی تیس پرسنٹ کمپوشٹ اور تیس پرسنٹ کوکوپیٹ اور دس پرسنٹ ادن نیوٹریسن جو ہوتے ہیں آپ وہ لے لیجئے اور آپ کی بہت اچھی جو ہے مٹی تیار ہو جائے گی اس کے بعد دوستوں شروعات میں جب آپ کو اس طرح سے برکس مل جائیں گی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے برکس ہے اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور اسے کیسے اس طرح سے کوکوپیٹ میں کنوائٹ کرنا ہے آئیے اس پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے یہ کوکوپیٹ کو سالٹی بوٹر میں تیار کیا جاتا ہے مطلب کوکو نٹ کے ہسک ہوتے ہیں مطلب ناریل کے جو چھلکے ہوتے ہیں انہیں نمک بالے پانی میں کافی دنوں تک گھول کی رکھا جاتا ہے پھر اس کو اس طریقے سے باریک چورا کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس میں سالٹ کی ماترہ بڑھ جاتی ہے تو سالٹ کو اگر آپ ڈائریکٹ اس کو یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی مٹی میں سالٹ زیادہ ہو جائے تو آپ کے پودھوں کے لیے وہ ہانی کا رکھ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہم اسے کیا کرتے ہیں کہ پانی میں ڈجولپ کریں گے اور اس کے بعد اسے جو یہ فیل جائے گی تو اسے اچھے سے بوز کر کے پھر اس کو ہم اس طرح سے سکھا کر سٹور کر لیں گے اور پھر آپ اسے کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ ایسے اسے ہمیں کیسے یوز کرنا ہے اور کیسے اسے پانی میں گھولنا ہے دوستوں بیڈیو کو لاش تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری انفارمیسن مل سکے اور آپ یہاں کوکو پیٹ کا استعمال پوری طرح سے سیکھ جائیں گے اور میں باقی جروری چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا اور کہاں کوکو پیٹ کا استعمال نہیں کرنا ہے وہی بھی بتاؤں گا اس لیے بیڈیو کو کہیں بھی اسکپ نہ کریں ساتھ میں اس بیڈیو کو لائک کر دیجئے آپ کا ایک لائک ہمارے لیے بہت ہی جروری ہوتا ہے تو بیڈیو اچھا لگ رہا ہو تو اسے لائک جرور کر دیجئے چلیے اسے پانی میں ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں اس سے کیسا ریجلٹ ملتا ہے اور کیسے یہ پھیلتا ہے دوستو یہ دیکھئے سامنے ہم نے کوکو پیٹ کو کھول لیا ہے اور اس طرح سے یہ ہمیں مل رہی ہے کافی ہلکی ہے اور اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں پانی اور دیکھئے جیسے ہی ہم اس میں پانی ڈالیں گے تو یہ پھیلنے لگے گی دوستو جب بھی کوکو پیٹ کا استعمال آپ کریں گے اپنے گارڈن میں تو دھیان رکھئے گا کہ جو بھی برتن آپ لیں یا جو بھی جس میں بھی آپ کوکو پیٹ کو اس طرح سے پھولائیں گے تو اس میں دھیان رکھیں کہ وہ ہے جو ہے کافی بڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ اپنے سائز سے کافی زیادہ پھیل جاتی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹی سی برکس تھی اس کا سائز آپ دیکھئے کتنا بڑا ہو گیا ہے اور اب یہ پوری طرح سے جیسے ہی آپ اس میں پانی ڈالیں گے بہت جلدی یہ پانی کو سوک لیتی ہے اور کافی جلدی یہ اپنا سیپ جو ہے بڑا کر لیتی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو برکس تھی وہ ہے اب اس طریقے سے جو ہے کوکو پیٹ میں کنوائٹ ہو گئی ہے آپ دیکھئے میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں اس نے پانی کو دیکھئے کتنا پانی ہے اس کے اندر یہ دیکھئے اس نے اپنے اندر جو ہے سوک کر رکھا ہے اور دیکھئے اس طریقے سے ہم اسے اور باریک کر لیتے ہیں جو بھی ہماری کوکو پیٹ پھولی نہیں تھی ہم اسے بھی پھولا لیتے ہیں اور دیکھئے یہ چھوٹی سی برکس پھیل کر کتنی بڑی ہو گئی ہے دوستوں اب اس میں ہم اور ملائیں گے پانی اور جو بھی ہماری برکس ابھی نئی پھیلی تھی ہم اسے اور پھیلا لیں گے اور دیکھئے اس طریقے سے اور پانی ملانے کے بعد آپ اسے دس منٹ کے لیے اس طریقے سے چھوڑ دیجئے تاکہ سارا جو سالٹ ہے وہ اس پانی میں مل جائے اگر اس میں سالٹ ہے تو اور پھر ہم اس کو نکال کے رکھ لیں گے دوسری ٹری میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر آپ کو نکالنا کیسے ہے تو دیکھئے یہ ہم نے ساری کوکو پیٹ کو یہاں پہ رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کو کچھ اس طریقے سے کر لیتے ہیں اور یہ ہم نے نیکسٹ ہماری جو ہے باسکٹ لے لی ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اس طریقے سے اس کو ایسے پریس کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو اسے پریس کرنا ہے اور اب یہ جو ہے آپ کو یہاں پہ دیکھئے اس طریقے سے پھیلا دیجئے آپ کو لینا ہے اس کو مٹھی میں اور اس طریقے سے پریس کرنا ہے جتنا آپ پانی نکال سکیں اتنا پانی نکال دیجئے اور پھر اسے اس طریقے سے پھیلا دیجئے یہ پروسس آپ کو یہ ساری کوکو پیٹ کے ساتھ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کی جو یہ کوکو پیٹ ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کوکو پیٹ بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے گارڈن کی سوائل میں پودھوں میں سیڈلنگ تیار کرنے کے لیے سبھی طرح کی چیزوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی خاص بات دوستوں یہ ہوتی ہے تو اگر آپ ٹیریس گارڈنگ کرتے ہیں اپنے چھت پر سبجیاں لگاتے ہیں یا فول پوالے پودھے لگاتے ہیں جو کچھ بھی فروٹنگ پلانٹ لگاتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ کافی فائدے مند ہوتی ہے اگر آپ اسے 20 سے 30% اپنے جو پوٹنگ سوائل ہے اس میں ملائیں گے تو کافی آپ کو اچھا ریجلٹ ملے گا تو اس طریقے سے ہم اسے اچھے سے پریس کرتے جاتے ہیں اور اسے پھر ہم پریس کرنے کے بعد دھوک میں تھوڑی دیر کے لیے سکھا لیں گے اور پھر کسی بھی سٹوریج باکس میں آپ چاہیں تو کسی بھی کنٹینر میں بھر کر اسے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو لگے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ تھا کوکو پیٹ کا استعمال ہمارے گارڈن میں آپ الگ الگ طریقے سے اس کا استعمال اپنے گارڈن میں کیجئے اور کافی آپ کو اچھا ریجلٹ ملے گا بس آپ کو دھیانی رکھنا ہے دوستوں کی اسے کیبل ایک ایڈیٹیپ کی طور پر لیجئے مطلب اسے ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں مانیے کہ اسی میں ہم پودھے لگا دیں اور دوسرا ہے اس میں کوئی بھی نیوٹریسن نہیں ہوتے تو آپ کو جب بھی آپ اسے ملائیں تو اس کے ساتھ کمپوسٹ ملانا کمپلسری ہے اس کے بگر آپ کو پودھے میں جو ہے صحیح ریجلٹ نہیں ملے گا اور ساتھ میں اسے آپ کوشس کیجئے کہ جہاں آپ کی کم پانی والے جس کو پودھے کو کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں آپ نہ ملائیں کیونکہ یہ کافی سمیہ تک موشچر کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے تو اس طریقے سے آپ کوکوپیٹ کا استعمال اپنے گارڈن میں کریں ساتھ میں ادھی آپ کو کوکوپیٹ کو لے کر کوئی ڈاؤٹ ہیں آپ کو کوئی سوال آپ کی رہ گئے ہیں جو میں نے کبر نہیں کیے ہیں تو آپ وہ بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھیں ساتھ میں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیں تیرسین گارڈنگ یوٹیوب چینل ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ